ہلو گائز ویلکم بیک تو ما یوٹیوب چینل تو ہم یہاں پہ ایک آنڈز کا سیکشن کر رہے تھے جے کی ایسی بھی ایک آنڈ اسٹین کے لیے تو ابھی تک ہم نے چار لیکچر کیا ہے فور لیکچر کیا ہے ابھی تک آپ لوگوں نے وہ نہیں دیکھا ہے تو پہلے وہ آپ دیکھئے تو آج ہم اور ایک یہ پارٹ کرنے جا رہے ہیں تو ہم نے کیا تھا کہاں تک کیا تھا ہم نے جرنل جو جرنل کا انٹریز کیا تھا کس طرح انٹری ہوتا ہے جرنل کا جو بک ہے ہمارے بک آف ریکارڈز میں کس طرح کا انٹری ہوتا ہے جب ہم جرنل کی انٹری کرتے ہیں تو اس میں ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ ایک تو اس کا جب انٹری ہوگا تو وہاں پہ ایک تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے ڈیڑھ ہوتا ہے آگے ڈیڑھ اس طرح لیکھا ہوتا ہے تو ایک تو پٹیکیولر ہوتا ہے پٹیکیولر ہوتا ہے اور اس میں جو لیجر فولیو ہوتا ہے اس کے بعد آتا ہے debit اور پھر credit آتا ہے یہ میں نے آپ کو کہا تھا اور entries بھی میں نے دکھایا تھا اس سے پہلے والے ویڈیوز میں تو وہ تھا simple entry تھا جیسے میں نے وہاں پہ آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ purchase computer for rupees اس میں بولا تھا میں نے شاید 7 lakh end payment made by check تو اس کے لئے کیسے entry ہونا ہے مطلب پہ اس نے ایک computer خریدا اس سے پہلے میں نے آپ کو rule بھی بتایا ہے کہ جب asset کا جب increase ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ debit ہوتا ہے تو جب میں نے آپ کو computer کا وہ جو بتایا تھا اس نے جب purchase computer کیا تھا تو وہ debit ہوتا تھا تو وہ debit ہمیشہ کہاں آتا ہے اوپر ہی آتا ہے debit اور جو نیچے آتا ہے وہ ہمیشہ credit ہوتا ہے جہاں اوپر جو آتا ہے وہ debit ہوتا ہے اور اس کے نیچے ہم 2 لگا کے لکھتے ہیں کیا credit لکھتا ہے جو credit ہے پھر اگر debit ہوگا تو debit ہو پھر credit ہوگا تو credit اس طرح تو وہ تو تھا ایک sample entry تھا ملہا sample ایک sentence تھا کہ اس نے computer خریدا اور sample لی اس نے payment کیا اس چیز کا تو اس کے بعد ایک آتا ہے کہ جب ہم وہاں پہ entry کرتا ہے تو تھوڑا سا اس میں ہمیں confusion ہوتا ہے کس چیز میں اگر اس نے یہ کیا اگر کچھ خریدا تو اس سے اگر discount لیا یا discount دیا تو اس وقت پھر جب ہم entry کرتے ہیں تو اس وقت تھوڑا confusion رہتا ہے کی کس طرح وقت پھر entry ہم کریں تو اس کے لیے آج کا ہمارا topic ہے discount discount سے related ہے discount journal جو entry جب کرتے ہیں اس میں اگر ہم discount کا ذکر کریں تو اس کو ہم کیسے وہاں پہ ہمارے جو records میں ہے وہاں پہ کس طرح put in کیا جائے تو اس کے بارے میں ہے سب سے پہلے ہوتا ہے discount discount کیا ہوتا ہے discount ہوتا ہے ایک تو چھوٹ ہوتا ہے ایک sample language میں بولے تو اس چیز کس چیز کو بولتا ہے discount discount ہم چھوٹ کو بولتا ہے ملکہ اگر آپ نے کسی سے 100 روپیز کا یا 1000 روپیز کا for example 1000 روپیز کا کوئی سامان لیا purchase کیا تو اگر وہاں سے آپ نے تھا تو اس کا rate کتنا تھا 1000 کا تھا 1000 روپی کا وہ سامان تھا مگر آپ نے اس کو 900 روپیز ہی دیا تو اس چیز میں آپ کو کتنے کا ڈسکونڈ ملوئے جو gave رہا ہے اس کے بیچ میں 100 کا وہ آپ کو کیا ملائے پھر اس کو ہم ڈسکونڈ کیاتے ہیں ڈسکونڈ کیاتے ہیں تو یہ ہوتا ہے ڈسکونڈ تو ڈسکونڈ اگر ہم دیکھیں تو ڈسکونڈ براؤڈ لی دیکھیں تو دو طرقے کا ہوتا ہے ہمارے جو business جو اس میں ہوتا ہے تو اس میں ہوتا ہے ایک تو trade ڈسکونڈ ہوتا ہے اور cage ڈسکونڈ کیا ہوتا ہے تو میں نے کہا کہ آپ جب ہمارا business ہوگا ہم کوئی business چلا رہے ہیں تو اس وقت آپ کو یہ دونوں ہوگا مطلب trade ڈسکونڈ بھی ملے گا کئی پہ کئی پہ آپ کو اگر کوئی trade کر رہے ہیں کچھ کر رہے ہیں تو اس کو آپ کو اس وقت آپ کسی چیز کا ویپار کر رہے ہیں تو اس وقت آپ کو trade ایک تو trade ڈسکونڈ ملے گا دوسرا ملے گا آپ کو cage ڈسکونڈ تو اس میں کیا کی جو trade ڈسکونڈ ہے اور جو cage ڈسکونڈ ہے اس کو یوں میں سمجھا لو آپ کو اس example کے ثورت ہم آپ کو سمجھائیں گے تو یہ جو trade ڈسکونڈ اور cage ڈسکونڈ ہیں ان دونوں کو میں آپ کو اس example کے ثورت سمجھاؤں گا دیکھو اگر آپ یہ ہے for example آپ نے کوئی سامان خریدنا ہے آپ کو تو آپ نے کوئی سامان کچھ چیزیں خریدے تو اس وقت اب bargaining start ہو گیا تو one thousand روپیز کا وہ سامان تھا تو تھا تو اس جو shopkeeper ہے یا جس سے آپ نے سامان خریدا تو اس کو جب ہم نے جب لیا تو وہ one thousand کا تھا ملے پہ وہ calculation میں one thousand اب جب میں ہم نے پوچھا کی جو trader ہے اس کو اب ہاں کتنا ہو گیا اب مجھے کتنا پی کرنا ہے جب ہم نے جو جس سے ہم نے سامان لائے تھا اس سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ 90,000 آپ پی کر دینا تھا تو سامان کتنے کا تھا one lakh کا تھا but shopkeeper نے کیا کہا 90,000 آپ دے دو بولا آپ کو دینے کے لئے بولا تو یہ اس کی بیچ میں جو گیب آگیا one thousand کا تھا اب nine thousand کا یہ one lakh کا تھا اور 90,000 کا پی کرنے کے لئے بولا تو جو اس کی بیچ میں جو گیب آگیا 10,000 کا اسے ہم کیا بولتا ہیں 10,000 کا جو گیب آگیا اس کو ہم بولتا ہے trade discount جونکہ یہ آپ کے کسی بھی بک میں لکھا نہیں جاتا ہے جو trade discount ہوتا ہے وہ کسی بھی بک میں لکھا نہیں جاتا ہے تو اس کے بعد آتا ہے جب آپ نے اس نے کہا جب 90,000 کا یہ bill پی کر دو تو جب bill بنایا اس نے تو اس نے 90,000 کے bill بنایا تو جب پی کرنے پہ آیا تو آپ نے کہا 90,000 نہیں اب میں 89,000 ہی پی کروں گا کیونکہ 89,000 ہی پی کروں گا اور 1,000 اگر 89,000 پی کریں گے تو 1,000 کا پھر اس کے بیچ میں گیب ہو گیا تو آپ نے کیا کہا کی 89,000 ہی پی کریں گے تو 89 آپ نے کتنا پی کیا پھر last میں جا کے آپ نے 89,000 پی کیا اب bill اس نے کتنے کا بنایا تھا 90,000 کا اب جو اس کی بیچ میں جو باہت جو ہم باہت جو 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 آپ کو ایسے ایموا بولا اسا ایسے ڈسکوانٹ دے دیا اس چیز کو ہم کیا بولتے ہیں پھر ٹریٹ ڈسکوانٹ بولتا ہے اورcheوں کی بل بنا کے ہم بھی بتایا کہ پھر بل بھی آپ نے دسکوانٹ دیا تو اس کو ہم بولتے ہیں کیयچ ڈسکوانٹ اور جو ریکارٹ چیز ہوتا ہے اس کو ہم brook of record میں لکھا جاتا ہے اور جو کیش ڈسکوانٹ ہوتا ہے اس کو ہم ریکارڈ میں انٹری کرتے ہیں اس کا ریکارڈ میں یہ ہوتا ہے انٹری ہوتا ہے اس جس کا تو اب جو ہمارا ہے جو اب trade discount تو لکھا نہیں جاتا ہے تو ہمارے جو اس میں ہماری journal کی جو انٹری ہے اس میں اب ہمارا کون سا آئے گا cage discount ہے جو کی ہم لکھتے ہیں اس میں اس میں جرنل میں تو وہی لکھتے ہیں اب طرف اس کے بارے میں ہے کہ جیسے کی اب یہ تو لکھتے ہیں ہم کے اس میں ریکارڈ میں تو یہ cage discount کے بھی دو ٹائپ ہیں two types ہیں cage discount کے ایک discount allowed ہوتا ہے دوسرا discount receive ہوتا ہے discount allowed کیا ہوتا ہے discount allowed وہ discount ہوتا ہے اگر آپ کوئی business man ہیں تو آپ کسی کو کچھ sale کر رہے ہیں تو اگر وہ چیز اگر five hundred کا ہے تو آپ اس کو ڈسکونڈ دیں گے اب یہ cage discount کے بات کر رہے ہیں تو ڈسکونڈ اگر آپ نے وہ چیز اس کو four hundred میں بیج دیا دیا اپنے four hundred کا اس کو sale کر دیا وہ چیز تھا تو five hundred کا تھا bill آپ کا تھا five hundred کا مگر four hundred ہی اس نے pay کیا اس کو ملعب allow کیا تو وہ کیا ہوتا ہے پھر یہاں پہ ہنڈرڈ کا جو گے بھائی گیا یہ ہو گیا یہ ہم نے کیا دیا اس کو trade ڈسکونڈ دے دیا ڈسکونڈ یہ trade نہیں یہ cage ڈسکونڈ دے دیا تو cage ڈسکونڈ دے دینے پہ وہ کیا ہو گیا پھر ڈسکونڈ allowed ہو گیا تو ڈسکونڈ allowed کیا ہوتا ہے جب ہم ڈسکونڈ دے دیتا ہے تو اس وقت ہمارے تھا تو ہمارے وہ ڈسکونڈ ہوتا ہے تو اس کے بعد آتا ہے دوسرا ڈسکونڈ ریسیو اب ڈسکونڈ ریسیو کیا ہوتا ہے وہ ہوتا تھا یہ ڈسکونڈ allowed تھا اب ڈسکونڈ ریسیو کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی چیز ہم نے ان سے خریدا تو خریدنے پہ جو ہمیں ڈسکونڈ ملتا ہے تو وہ ہمارے لئے کیا ہوتا ہے پھر ڈسکونڈ جب ملتا ہے خریدنے پہ اگر کوئی فائی ہنڈرڈ کا فار اگزپل پہلی کی طرح ہو گیا ہندرڈ کا ہمیں فائدہ ہو گیا توجہ ہنڈرڈ کا فائدہ ہو چلیے اب ہم یہ جو ہم نے پہلے ڈسکونڈ ایلوڈ اور ڈسکونڈ ریسیف ہے اس کی انٹری کیسے کیا جاتا ہے وہ دیکھیں گے تو کچھ اگزامپل دیں گے تو اس سے آپ کو زیادہ سمجھ میں آ جائے گا اس سے پہلے ہم نے وہ جو سیمپل سے جو تھا اس کے بارے میں ہم نے پہلے والے ویڈیو میں دیکھا تھا کس طرح کی کس طرح انٹری ہوتا ہے وہاں پہ وہاں پہ ایک تو ڈیٹ ہوتا ہے پٹیکلر ہوتا ہے اور لیجر فولیو ہوتا ہے اور ڈیبیٹ اور کریڈٹ ہوتا ہے وہاں پہ جو بنا ہوتا ہے تو اب یہاں پہ ڈسکونڈ کی بات کر رہا تھا تو ڈسکونڈ اب ڈسکونڈ ایلوڈ جب بھی آپ کو وہاں پہ دکھائی دے ایک کوسچن میں تو ابھی آپ کو اچھے سے بتایا تھا کہ ڈسکونڈ ایلوڈ کیا ہوتا ہے ڈسکونڈ ریسیف کیا ہوتا ہے ڈسکونڈ کیا ہوتا ہے وہ سب ہم نے آپ کو ابھی بتایا تو اب جو ڈسکونڈ ایلوڈ ہے اس کو کیسے ہم اس کی اگر آپ کو کسی کوشن میں ڈسکونڈ ایلوڈ نظر آئے تو آپ کو اس کو کیسے آپ آپ کے بوک آف ایک آنٹ میں انٹری اس چیز کا کرنا ہے تو یہ تو ڈسکونڈ جو ایلوڈ ہوتا ہے وہ اب ہم سیلر بھی آپ دیکھتے ہیں کریڈٹر یا تو یہ کیا ہے جب ہم کریڈٹ سیل کرتے ہیں اس وقت ہمیں کیا ملتا ہے ڈسکونڈ ایلوڈ ملتا ہے تو اس ڈسکونڈ ایلوڈ ہمیشہ کیا ہوتا ہے ایکسپنس ہوتا ہے جب کسی کو ہم ڈسکونڈ ایلوڈ کرتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے ہمیشہ وہ ہوتا ہے ایکسپنس تو ایکسپنس کیا ہوتا ہے ایکسپنس ہمیشہ ڈبیٹ ہوتا ہے expense ہمیشہ کیا ہوتا ہے debit ہوتا ہے تو example کے ساتھ سمجھتے ہیں discount allot کیسے ہم entry کریں تو یہاں پہ یہ ہے statement ہے جس کے بنا پہ ہم دیکھیں گے good sold to Mr. B Mr. B کو good sold کیا ہے کدنے sold to Mr. B Mr. B کو sold کیا کدنے کا 2 lakh کا on credit پہ credit پہ credit پہ credit sale تھا کہ ادار پہ آپ دے رہا ہے آپ ادار پہ دے ملپ آپ کو ابھی payment نہیں ہوا ہے تو کیا کیا good sell to Mr. B روپیز روپیز کدنے 2 lakh on credit on 26220 26220 کو انہوں نے کیا کیا credit sale کیا کس کو Mr. B کو اور اس کو کہا گیا کہ amount to be paid after 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 اس کو کہا گیا ہے کہ آپ کو جو 2 lakh روپے دیا ہیں آپ وہ کیا کریں گے آپ وہ pay کریں گے کب 6 سال کے بعد 6 سال کے بعد آپ اس payment کو جو 2 lakh روپے آپ کو یہ good sold کیا ہے Mr. B کو وہ pay کریں گے کب 6 year کے بعد after 6 مگر کیا ہوتا ہے کہ کچھ problem آ گیا کچھ ہو گیا پھر ہمیں دوبارہ سے ہمیں ہی ضرورت پڑا کسی پیسے کے یا کچھ کا تو ہم نے اس کو پھر سے کہا کہ Mr. B کو کہا کہ آپ صرف 1 lakh ہی pay کرو یہ کیا ہو گیا ہمارا discount allowed ہو گیا ہم نے discount allowed دیا اس کو آپ 1 lakh ہی pay کرو مگر کب ایک سال کے بعد آپ 1 lakh ہی pay کرو instead of after 6 years 6 year کے جائے پہ آپ 1 year میں آپ ہمیں 1 lakh دے کر آپ اس کا حساب کتاف ہے وہ ختم کر دے تو اس نے کیا کیا اس نے اب ایک سال میں 2 6 20 21 کو 220 میں تھا وہ 20 21 میں 2021 ہو گیا یہ 2020 میں Mr. B نے ادار لیا تھا اور Mr. B نے واپس کیا کب 2021 کو پورا full settlement کیا اس کے ساتھ کس کے ساتھ Mr. B کے ساتھ اور اس سے ہم نے کتنا لیا اس نے ہمیں کتنا دیا 1 lakh روپیس دے دیا اور اس کا full settlement ہوا تو اب اس جو سینٹنس کا entry کیسے ہوگا سب سے آپ کو پاتا ہے structure date particular ledger debit اور credit ہوتا سنگل entry system میں تو date یہ ہے 2020 26 2020 کو ہم نے کیا کیا یہ کیا good sold کیا Mr. B کو Mr. B بنے گا ایک دوسرا Mr. B کا account بنے گا اب کیا ہوگا جو Mr. B ka account ہے اس میں کیا ہو رہا asset کا میں نے آپ کو پہلے بات آیا تھا asset increase ہو na کیا ہوتا وہ debit ہوتا ہمیشہ ہے تو Mr. B ka account کیا ہوتا debit debit میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہمیشہ اوپر لکھا جاتا ہے اور جب credit لکھتے ہیں تو دیکھے ہم لکھتے ہیں تو کیا ہو گیا Mr. B ka account debit کتنا ہو گیا ہم نے record کیا 2 lakh debit ہو گیا تو اس وقت اس کو sold کیا sale کیا تو sale account سے کیا ہو گیا جو آپ کا asset تھا وہ delete کم ہو گیا کم ہونے سے وہ کریڈ ہوتا asset ہمیشہ کریڈ ہوتا ہے تو کریڈ میں لکھا ہم نے 2 lakh rupees اس کے بعد ایک سال کے جو جو مسٹر بھی ہے اس کا account بنے گا 3 account بنے گی یہاں پہ تو debit ہمیشہ اوپر ہی لکھتے ہیں تو cash account کیا ہوتا ہے cash account میں asset creation ہو رہا وہاں پہ کتنا آ روپیز 1 lakh روپیز آ رہے cash account میں تو cash account کیا ہوتا asset creation ہمیشہ کیا ہوتا debit ہوتا asset creation تو جو discount alert ہے جو اس میں بھی کیا ہو گیا اس میں بھی ہمارا کتنا آتا ہے 1 1 lakh آتا ہے تو discount جو alert ہے وہ بھی discount اب اس نے 1 like pay کیا نا تو ہمیں pay کتنا کرنا تھا اس کو 2 لاغ پی کرنا تھا مگر اس نے کیا 1 lakh کیا discount alert کتنا ہو گیا 1 lakh 1 lakh discount جب alert کرتے ہیں تو میں نے آپ کو پتا تھا اوپر discount alert کرتے ہیں وہ کیا ہوتا پھر expense ہوتا Expense ہمیشہ کیا ہوتا debit ہوتا تو discount جب آپ نے alo کیا تو debit ہو گیا debit میں entry آگیا 1 lakh اب Mr. B تھا اس account سے asset deletion ہو گیا 2 lakh روپیز delete ہو گیا credit میں آگیا Mr. B account credit ہو گیا 2 lakh سے credit ہو گیا یہ تھا discount alo discount alo کا کس طرح entry ہوتا یہ ہم نے اب دیکھا اب چلیے دیکھتے discount receive کی بات کریں on buyer behalf دیکھتے ہیں وہ جو ہم نے دیکھا تھا اوپر discount alo وہ ہم نے on seller behalf دیکھا تھا تو debater ہے یہاں پہ کیا ہوتا credit purchase ہوتا وہ سیل کر رہے تھے تو یہاں پہ credit purchase کر رہے ہیں اس وقت آپ discount جو ملتا ہے ہمارا discount receive ہوتا discount receive کیا ہوتا ہمیشہ income ہوتا discount receive کیا ہوتا ہمیں کچھ discount ملتا ہے تو میں نے آپ کو بتا ہے income ہوتا ہے income کیا ہوتا ہے ہمیشہ income کا increase ہونا کیا ہوتا ہمارا credit ہوتا ہے تو اس کو بھی ایک example کے ساتھ دیکھتا ہیں تو example یوں ہے goods purchase from Mr.A Mr.A سے کیا good purchase کیا خریدا روپیس 1 lakh 1 lakh 1 lakh good کس خریدا ہم نے Mr.A سے on credit پہ credit پہ payment نہیں کیا کب 26 220 کو اور اس کو ہم نے کیا کہا کی 6 سال کے بعد اس کو پی کرنا ہے تو ہم نے کیا کیا Mr.A سے 1 lakh روپی کا good purchase کیا on credit بیس پہ اس ڈیڑھ کو اس ڈیڑھ کو تو اس کو مگر واپس کب کرنا تھا 6 year کے بعد ہمیں اس کو دوبارہ وہ واپس کرنا تھا جو ہم نے 1 lakh روپی اس سے لیا تو بعد میں ہوا کیا کی اس کو ضرورت پڑا اب اس نے ہم سے مانگا کہ 1 lakh روپی جو آپ نے لیا تھا 6 سال کے بعد پی کرنا تھا تو آپ کیا کریں گے ایک سال کے بعد پی کریں گے پی کریں گے تو آپ صرف کتنا پی کریں گے پھر 80 thousand ہی پی کریں گے تو 80 thousand ہی پی کریں گے تو اب ہم نے پی کر دیا اس کو کتنا 80 thousand پی to Mr. A Mr. A کو پی کیا in full settlement against روپیس کتنا 1 lakh ہم نے لیا تھا تو ہم نے پی کیا اس کو اس ڈیڑھ پی 2 6 21 میں 2020 میں ہم نے لیا تھا تو اس کا entry کیسے ہو اب یہ دیکھتے ہیں ہم انٹری کو دیکھو اب یہ ڈیڑیڈ ہوتا particular ledger follower debit اور credit اب اس میں تھا گوڈ پرچیس 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 کیا تھا روپیس 1 lakh 1 lakh اور وہ بھی کسی بینہ پر credit کے بینہ پر تو اس میں دو ایک کھولیں گے ایک تو good پرچیس پرچیس ایک ایک کھولیں گے دوسرا mr a کھولیں گے اب پرچیس ایک 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 میں کیا ہوگیا asset کا creation ہوگیا وہاں پر جو پرچیس ہے asset کا creation ہمیشہ کیا ہوتا debit ہوتا debit میں entry ہوگیا کتنی تھا 1 lakh 1 lakh debit کا purchase account وو debit ہوگیا debit entry آگیا تو اس کے بعد mr a account سے کیا ہوگیا asset جو تھا اس کے پاس 1 lakh وہ delete ہو ہوگیا تو اس کے بعد آتا ہے جو rupis اس کو pay کیا 80 thousand full settlement میں 1 lakh کی جگہ پہ تو وہ کس طرح آئے گا جو mr a account ہے mr a account اس میں اب کیا کھولے گا mr a account کھولے گا دوسرا cash account کھولے پیسے میں دیا تو تیسرا کیا کھولے ڈسکان receive اب ڈسکان receive ہوا اس کو اس کو ہمیں 80 thousand ہی دینا ہے تو ہمیں جو ڈسکان ملا 20 thousand کا اس کا account کھولے گا اب کیا ہوگیا کہ mr a account ہے اب اس میں کیا ڈالا ہم نے 80 thousand ہے وہ دے دیا تو اس کے account میں asset کا creation ہمیشہ debit ہوتا ہے تو debit میں لکھا 80 thousand تو اس کے ساتھ کہاں سے pay گیا پھر یہ cash account سے asset کا deletion ہو گیا تو credit ہو جائے credit کتنا 80 thousand pay 80 thousand اور جو discount receive ہے میں نے پہلے بھی بولا تھا جو discount receive ہوتا ہے income ہوتا income ہمیشہ credit ہوتا تو discount receive کیا ہو گیا پھر ہمارا income ہو گیا وہ کتنا ہو گیا 20 thousand کا ہمیں یہ مل گیا تو ایک اس میں اور کچھ بھی بات ہیں جیسے کہ یہ discount Mr.A کو ہم نے کیا دیا 80 thousand Mr.A ہمارے اوپر کیا تھا اب جو ہم ہمارے جس ہم نے اس سے لیا تھا 1 lakh روپیس تو ہمارے اوپر وہ لیبیلٹی تھا لیبیلٹی جب بھی ڈیکریس ہوتا ہے یہ ڈیبیٹ ہوتا ہے لیبیلٹی کا انکریس ہون ہمارے لئے credit ہوتا ہے لیبیلٹی کا ڈیکریس ہون ہون ہوتا وہ ہمارے لئے ڈیبیٹ ہوتا ہے ڈیبیٹ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اگر یہ ویڈیو اچھا لگا تو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اگلے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے good bye and take care